محمد صدیات آپ کے اندر ایک وہ جذبہ ہونا چاہیے جو کہ ایک یوٹیوبر کے اندر ہوتا ہے ایک سپیسیفک ورڈ میں نے یوز کیا یوٹیوبر بے شک وہ ورڈ آپ یوز نہ کریں میں خود پرسنلی اس ورڈ کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا کیونکہ میں یوٹیوبر نہیں ہوں بس وہ ایک پیغام ہے جو آپ لوگوں تک میں پہنچا دیتا ہوں بے شک وہ یوٹیوب کے ذریعے ہو بے شک وہ فیس بوک ٹک ٹک ٹوک جو بھی سوشل میڈیا کے اپلیکیشن میرے پاس آویلیویل ہے ان کے ذریعے آپ لوگوں کا میں وہ پیغام پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں سو آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اور ٹاپک میں سب سے پہلے میں نے بتایا کہ وہ جذبہ ہونا چاہیے جذبے کے بعد وہ صبر ہونا چاہیے جو کہ آپ لوگ افسوس کے ساتھ ہمارے معاشرے میں صبر کا تو وہ جو ایک نکتہ ہے وہ بلکل ختم ہی کر دیا گیا ہمارے ایک خواہش کیا ہوتی ہے کہ آج ایک بیج بھویا وہ کل اس پہ پھل لگنا شروع ہو جائے ابھی بیج بھویا ہے صبح رہت ہوئی صبح اس کی پھل لگنا شروع ہو جائے ہماری سوچ صرف یہ ہے بجائے اس کے کہ ہم اس پھل لگنے کا انتظار کریں ہم اس بیج کو اکھاڑ کے پھیک دیتے ہیں اگلا کوئی نیا بیج پھر اگلا کوئی نیا بیج پھر اس کو اکھاڑا پھر اگلا کوئی نیا بیج پیارے دوستو اس بیج کو لگا رہنے دیں پھر دیکھیں آپ اس کا پھل بھی کھائیں گے اس کے سائے میں بھی بیٹھیں گے کتنا اس سے فائدہ اٹھائیں گے نہ صرف آپ لوگ بلکہ آپ سے جڑے کئی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو یوٹیوب چینل بھی اسی کے متعلق ہے آپ لوگوں کو میں وہ مین مین اپلیکیشنز بتا دیتا ہوں جو کہ اس کے لیے استعمال ہوتی ہیں آپ سب سے پہلے کوئی بھی ویڈیو ایڈیٹر وہ اپلیکیشن لے اس میں کائن ماسٹر ان شارٹ اس کے علاوہ جو بھی جتنی بھی ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ تھمنیل بنانا چاہتے ہیں ان شارٹ کے اندر بھی بن جاتا ہے لیکن اس کے لیے جو بیسٹ میں جو یوز کرتا ہوں وہ ہے اردو ڈیزائنر ایپ اور وہ آپ سکرین پر بھی ساری چیزیں دیکھ رہے ہوں گے سو اردو ڈیزائنر ایپ یا پکس لیب پکس آرٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے پھر اس کے علاوہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ایک الگ سی میری جیسے تصویر ہے اکثر وہ تھمنیلز پر نظر آتی ہے جو کہ میں صرف میری تصویر ہوتی ہے تو وہ بیگراؤنڈ ریز کرنے کے لیے بیگراؤنڈ ڈیرے ذرا اپلیکیشن آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہ ساری اپلیکیشنز آپ کے پاس آویلیبل ہونی چاہیے پھر اس کے بعد کسی پر جو سب سے مین میرا ایک موٹیو ہوتا ہے یا مین میری بات ہے اس پوری ویڈیو کی وہ یہ ہے کہ کسی پر انحصار نہ کریں ڈیپینڈ نہ ہو کسی پر بھی کہ فلان دوست نے اگر میری یوٹیوب چینل پر ویڈیو ایڈٹ نہ کی تو میرا کام ختم میں اس کے بعد اپلوڈ کروں گا یا پھر ویڈیو ایڈٹ ہو گئی سب کچھ ہو گیا تھمنیل تھمنیل جب تک آپ کہ کوئی دوست بنا کے نہیں دیں گے تو آپ اپلوڈ نہیں کریں گے تو ایسا بلکل نہ کریں یہ چند ایک چیزیں آپ لوگوں کو آنے چاہیے اور ان بیسک بیسک چیزوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ آپ کسی ٹیک یوٹیوبر کو سنیں کافی اچھے ماشاءاللہ ہمارے پاکستان میں بھی اور انڈین ٹیک یوٹیوبر سپیشلی میں آپ لوگوں کو ریکمنٹ کروں گا کہ پاکستان میں بھی کافی اچھے ٹیک یوٹیوبر ہیں ان کو سنیں اور جو نئی نئی اپ ڈیٹس ہیں یوٹیوب کے حوالے سے وہ لیتے رہیں تاکہ آپ پراپر اس کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکیں سو ایک بات جو کہ سب سے اہم بات ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ آج میں نے ویڈیو اپ لوڈ کی اس پر ملینز میں ویوز آئیں تو ایک بات آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ آپ کتنے یوٹیوبرز کو سنتے ہیں یقیناً بہت کم ہوں گے یا ہوں گے بھی تو کوئی فیمس یوٹیوبر ہوں گے سو اگر آپ کسی یوٹیوبر کا نہیں سنتے تو آپ کو اتنی جلدی کون کوئی سنے گا تو یہ بات سن کر آپ نے ڈیس اپانٹ نہیں ہونا انشاءاللہ آپ بھی ان چند ایک لوگوں میں سے ہوں گے جو کہ بڑے سنے جاتے ہیں یا پسند کی جاتے ہیں سو ایک ویڈیو بنانے کے بعد خود کو یہ نہ کریں کہ بس آپ یہ ویڈیو بن گئی اس کے بعد ختم مسلسل اس پر کام کرتے رہیں کرتے رہیں ویڈیوز بناتے رہیں جب تک سو دو سو تین سو ویڈیوز آپ اپلوڈ نہیں کرتے کوئی فائدہ نہیں یا پھر اگر یوں کہلے کہ کوئی اللہ کوئی ایسا وسیلہ بنائے کہ آپ ایک دم سے فیمس ہو جاتے ہیں یا کوئی ایک دم سے کچھ ایسی تو یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ آپ سیکھتے رہیں گے اور سپیشلی آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گے کہ ہمیشہ پوزیٹیوٹی پھلائیں اور جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہر طرف مایوسی ڈپریشن ادھر پریشانی ادھر پریشانی اس نے یہ کر دیا وہ ادھر قتل ہو گیا ایسی چیزوں سے گریز کریں کوشش کریں کہ اچھی چیز اچھا کونٹینٹ فائدہ مند کونٹینٹ پھیلانے کی کوشش کریں جس سے نہ صرف آپ لوگوں کو اپنی پرسنیلٹی کو فائدہ ہو بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو تو ایسی ویڈیوز ہو جو کہ آج بے شک نہ سنی جائیں لیکن آنے والے دنوں میں وہ ویڈیوز بقاعدی کے ساتھ دیکھی جائیں آپ نے اپنا کام کر دیا اللہ پہ چھوڑ دیں اور اگر آپ کو ایک ایک انسان بھی اگر سنتا ہے یا ایک ویو بھی آتا ہے آپ کی ویڈیو پہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جو کہ خود مقتار اشرف المخلوقات میں سے ہے وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر اور آپ کی ویڈیو دیکھ رہا ہے بے شک وہ ایک انسان ہو ایک ای ویو ہو ڈسپوائنٹ نہ ہو اللہ سے امید رکھیں اور کوشش کرتے رہیں تو پھر کوئی نئی بات یوٹیوب کے حوالے سے مجھے لگا کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں تو میں ضرور شیئر کروں گا تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاکستان زندہ باد پاکستان پاہندہ باد والسلام اللہ حافظ